بسم اللہ الرحمن الرحیم مرفوعات مرفوعات بیٹا یہ مرفوع ان کی جمع ہے مرفوع کسے کہتے ہیں ماں قبل میں آپ نے پڑھا ہوگا نا جس پر رفع نصب جس پر رفع آئے مرفوع کسے کہتے ہیں وہ اس میں ہے جس پر زمع علف یا واو آئے تو جو اسمہ ایسے ہو جن پر زمع علف یا واو آئے ان کو مرفوعات کہیں گے تو وہی مرفوع سنگولر ہے اور اسی کی جمع ہے مرفوعات یہ اسی کیا پلورل ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے سائیوے کتاب عربی کے جملے آپ کو دیں گے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر یہ سمجھئے کہ مرفوع کون ہے یہاں پر اور کس قسم کا مرفوع ہے مرفوع یہ تو آپ نے پڑھا نا کہ مرفوعات تو آٹھ ہوتے ہیں اب یہاں پر آپ کو گھور یہ کرنا ہے کہ کس قسم کا مرفوع ہے ٹھیک ہے اب ہم انشاءاللہ دو چار مثالیں ہم آپ کو سمجھائیں گے باقی مثالیں انشاءاللہ آپ لوگ خود سے حل کریں گے کیسے حل کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا مبتدہ اور خبر کی ترقیب بیٹا مبتدہ کی تعریف آپ نے پہلے پڑھی تھی مبتدہ وہ اسم ہوتا ہے جو عاملے لفظی سے خالی ہو اور مصند علیہ ہو تو مصند علیہ کو مبتدہ کہتے ہیں وہ بھی جملہ اسمیہ میں یاد رکھنا جملہ فیلیہ میں جو مصند علیہ ہوتا ہے وہ تو فائل کہلاتا ہے یا نہ بھی فائل کہلاتا ہے جملہ اسمیہ میں مصند علیہ کو مبتدہ کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں مصند کو خبر کہتے ہیں یہ بات بیٹا آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو جہاں پر بھی مبتدہ اور خبر ہوگا تو آپ سمجھ لیں گے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جملہ اسمیہ ہی میں مصندلے کو مبتدہ اور مصند کو خبر کرتے ہیں تو اب جب اتنی بات معلوم ہی ہو گئی ہے تو جہاں پر بھی جملہ اسمیہ آئے یعنی پہلے جوز اگر اسم ہے تو آپ براہ راست کہہ دو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جب جملہ اسمیہ ہے تو وہاں پر غور کر لو کہ کون سا مصندلے ہے کون مصند ہے تو جملہ اسمیہ میں جو مصندلے ہوگا وہ مبتدہ ہوگا لیادہ مسندریہ کو آپ سیدھے مبتدہ کہہ دو مسند کو آپ سیدھے خبر کہہ دو اور جب اتنا آپ نے کہہ دیا تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہو مبتدہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ بھی کہہ سکتے ہو ترکیب ہوگی بیٹا یہی دیکھو اللہ اللہ کا معنی بیٹا اللہ ہوتا ہے الرسول کا معنی رسول ہے نا القرآن تو دیکھو بیٹا کہیں پر تو آپ پڑھیں گے کہیں پر تو ایسے الفاظ آئیں گے سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ ذکر کر دوں بیٹا جو نام ہوتے ہیں نا نام جس کو انگلیش میں ناؤن کہتے ہیں ناؤن بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر ابھی دو باتیں بتا دوں ایک ناؤن ہوتا ہے common ناؤن ایک ناؤن ہوتا ہے proper ناؤن جو کسی خاص ذات کا یا کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے اس کو proper ناؤن کہتے ہیں اور جس میں کوئی خاص ذات مراد نہیں ہو اس کو common ناؤن کہتے ہیں ناؤن ہوتا ہے لیکن common ناؤن کہلاتا ہے مثال کے طور پر اب common ناؤن کی بہت ساری قسموں ہو جاتی ہے ہے نا مجھے آپ کو ابھی یہاں پر میں ذہن آپ کو دینے کے لیے یہ سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے proper ناؤن ایک ہوتا ہے common ناؤن proper ناؤن کو عربی میں علم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں proper ناؤن کو عربی میں علم علم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس لفظ کو کسی خاص ذات کے لیے خاص کر دیا گیا ہو مثال کے طور پر میرا ناؤن اختر ہے تو اب لفظ اختر ہمارے معاشرے میں ہمارے بول چال میں میری ذات پر بولا جاتا ہے اب جب اختر بولا جائے گا تو چونکہ یہ لفظ میری ذات کے ساتھ خاص ہو گیا اب اختر بولا گیا تو آپ کا ذہن کسی اور شخص کی طرف نہیں جائے گا ایک خاص ذات کی طرف جائے گا یہ ہوگا بیٹا proper ناؤن وہی پر میں نے کہا رجلن رجلن کا معنی کیا ہوتا ہے مرد اب رجلن کا معنی مرد ہے ہے تو ناؤن لیکن بیٹا یہ کسی خاص ذات پر نہیں بولا جا رہا ہے اس کو کسی خاص ذات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے اس لیے یہ proper ناؤن نہیں کہلائے اس کو علم نہیں کہیں گے اس کو صرف ناؤن یا common noun یا عربی زبان میں اسم کہیں گے ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے proper ناؤن جہاں پر کسی خاص ذات پر جو لفظ بولا جائے اس کو عربی میں علم کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے common noun جو کسی خاص ذات کے لیے مخصوص نہیں ہوتا ہے اس کو common noun کہتے ہیں common noun کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جینڈر بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے وہ ہم وقت جہاں پر آئے گا وہاں پر انشاءاللہ بتاتے رہیں گے ہمیں یہاں پر بتانا یہ ہے بیٹا کہ جو علم ہو یعنی proper noun ہوتا ہے اس پر کبھی الیف لام نہیں آتا ہے الیف لام کبھی داخل اس پر نہیں ہوتا ہے کیوں؟ الیف لام کا مقصد ہوتا ہے متعین کرنا definite بنانا اور چونکہ جو علم ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی سے متعین ہوتا ہے وہ تو مقصود ذات پر بیسی بولا جا رہا ہے اس لئے جو مقصود ذات پر پہلے ہی سے بولا جا رہا ہے اور ready وہ پہلے سے متعین اور معرفہ ہے تو اس پر الیف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو definite بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے سے already definite ہے ہاں common noun جو ہوتا ہے وہ indefinite ہوتا ہے وہ متعین اور متعین نہیں ہوتا ہے اس پہ کسی متعین ذات پر دلالت نہیں ہوتی ہے اب اگر وہاں پر ہم کوئی متعین شخص مراد لینا چاہے تو وہاں پر ہم الیف لام داخل کر دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انگلیش میں لفظ دا لفظ دا جو ہوتا ہے نا definite کرنے کیلئے آتا ہے جیسے ہم نے کہا دا اسٹوڈینٹ اب دا اسٹوڈینٹ جب ہم نے کہا تو دا اسٹوڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ خاص اسٹوڈینٹ جو کہ جس کو ہم نے دیکھا ہو یا جس کو ہم جانتے ہو تو کسی خاص اسٹوڈینٹ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لفظ دا لگا دیا وہ آپ نے definite کر دیا اور ہم نے صرف اسٹوڈینٹ بولا تو اب اس سے indefinite ہوگا وہ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا الیف لام تعریف کے لئے ہوتا ہے definite کرنے کے لئے ہوتا ہے متاجین کرنے کے لئے ہوتا ہے اور جہاں پر پہلے ہی سے متاجین ہو جیسے کہ proper noun میں تو ایسی جگہ پر الیف لام نہیں آئے گا الیف لام وہاں پر آئے گا جہاں سے پہلے جہاں پر پہلے سے وہ متاجین اور definite نہ ہو لہذا اللہ لفظ بولا جاتا ہے بیٹا اس سے خاص ذات مراد ہے وہ خالق و مالک مراد ہوتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے تو اس سے زیادہ definite کون ہوگا کوئی نہیں ہے اس لئے اب اس پر اللہ ایسے نہیں کہیں گے الیف لام داخل نہیں کریں گے اور رسول رسول تو بہت سارے ہیں اب اگر کوئی خاص رسول ہم مراد لینا چاہتے ہیں تو اب definite کرنے کیلئے الیف لام داخل کر دیں گے وہ کہیں گے الرسول تو الرسول کا مندب کوئی خاص رسول اور رسول کوئی بھی رسول یہ معنی ہوگا القرآن کوئی خاص کتاب خاص قرآن ہے نا اور بیسے قرآن ان کا ہے تو قرآن ان کا مطلب ہر وہ کتاب جس کو پڑھا جائے ٹھیک ہے ربن کا معنی ہوتا ہے بیٹا پاننے والا اس کی جمع ہوتی ہے ارباب اس کا پلورل ہوتا ہے ارباب پاننے والے معبودن معبودن جس کی عبادت کی جائے کتابن کوئی کتاب مومن کوئی مومن کوئی ایمان والا رعوفن مہربان قریبن کرم کرنے والا ار رجلو خاص آدمی کوئی بھی چاہے ہو آپ کے ذہن میں کوئی بھی خاص آدمی ہو جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا جا انر رجلو آدمی میرے پاس آیا اب یہاں پر ار رجل ہم نے کہا تو ہر آدمی مراد نہیں ہے ایک خاص آدمی ہے جو میرے ذہن میں چل رہا ہوگا جس کو میرا سامنے والا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی جان رہا ہوگا سمجھ رہا ہوگا صادقن اللہ پالنے والا ہے اللہ پالنے والا ہے اللہ رب اب بیٹا اب اس جملے میں صرف آپ پہلے غور کر لیجئے میں پھر ترجمہ بہت جلدی سے لگا دوں گا غور کر لیجئے اللہ رب میں کہ یہاں پر پہلا جز اس میں ہے کیا ہے پہلا جز لفظ اللہ ہے ناؤن ہے اس میں پہلا جز اس میں ہے تو متاجر ہو گیا کہ جملہ اسمیاں ہے ٹھیک ہے اور جملہ اسمیاں میں ہم نے بتایا تھا کہ جو مصندلے ہوگا وہ مصندلے مبتدہ کہلائے گا اور جو خبر ہوگا جو مصند ہوگا اسے خبر کہیں گے تو یہاں پر رب ہونا ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے تو اللہ مصندلے ہے تو اس کو ہم مبتدہ کہہ دیں گے رب یہ مصند ہے اس کو ہم خبر کہہ دیں گے تو آپ کہہ دیں گے مبتدہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیاں خبریا تو اس طریقے سے بیٹا آپ ہر جملہ اسمیاں کی ترقیب کر لیں گے ایسی ہم نے کہا رب معبود رب معبود ہے معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے رب پالنے والا معبود ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے تو رب کے لیے معبود ہونے کا ثبوت کیا جا رہا ہے تو یہ پہلا جز ہوا اور معبود یہ دوسرا جز ہوا پہلا جز اسم ہے نا دوسرا جز چاہے کچھ بھی ہوئے اسم ہو فیل ہو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے پہلا جز دیکھنا ہے پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیاں ہو گیا اور ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جملہ اسمیاں میں جو مسند رہا ہوتا ہے وہ مبتدہ کہلاتا ہے لہذا رب کو ہم مبتدہ کہہ دیں گے اور معبود یہ مسند ہے اس کو ہم خبر کہہ دیں گے مبتدہ خبر سے ملکہ جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں خبریاں خبر دی جارہی ہے بٹا ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں پر کوئی چیز طلب کی جارہی ہے خبر دی جارہی ہے کہ رب معبود ہے تو جملہ اسمیاں خبریاں تو ترکیم ذہن میں آ رہی ہے رسول مہربان ہیں جملہ اسمیاں ہے نہیں ہے جملہ اسمیاں ہیں تو پہلا جز اسم ہے جملہ اسمیاں ہو گیا اب جملہ اسمیاں میں کیا گورت کرنا ہے کہ مسندلہ جو ہوتا ہے وہ مبتدہ ہوتا ہے لہذا الرسول مسندلہ ہے اس کو مبتدہ بنا دیا رعوف ان کو مسند ہے وہ اسے ہم نے خبر رنا دیا کیا کہتے گیا مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا اس طریقے سے آپ ترقیب کریں گے بیٹا اب اگلے جملے کی ترقیب آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے کر کے دکھائے القرآن و کتابون اب اگلے جملہ اب ہم ترقیبیں نہیں کریں گے اب ہم اگلے ترجمہ لگا دیں گے اور آپ لوگ ترقیب کریں گے خود سے جیسے کہ میں نے بتائی تھی الکتابو صادقن کتاب سچی ہے کتاب سچی ہے تو الکتابو صادقن تو الکتاب یہ مفتدہ ہو جائے گا اور صادقن خبر ہو جائے گی آگے پڑھتے ہیں الکتابو صادقن کتاب سچی ہے تو الکتابو یہ تو متائینے کے جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے تو پہلے جز مفتدہ اور مصند لے کو مفتدہ اور دوسرے جز یعنی جو مصند ہے اس کو خبر کر دیں گے زیادہ مبتع اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر یہ ہے اس طریقے سے آپ ترکیب کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے لوگوں کو ترکیب ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے بیٹا مرد مومن ہے مومن یعنی ایمان والا کریم ہے کرم کرنے والا ہے سخی ہے کریم کا معنی سخی بھی ہوتا ہے المسواق و قصیرن قصیرن کا معنی ہوتا بیٹا چھوٹا مسواق وہ لکڑی جس سے دات مانچتے ہیں داتون جسے کہتے ہیں اورپ کی علاقے میں داتون کہتے ہیں اور ہمارے اس علاقے میں تو بریلی شریف کی علاقے میں تو مسواق ہی کہتے ہیں لیکن بہت ساری علاقوں میں داتون کہتے ہیں المسواق و قصیرن مسواق چھوٹی ہے ناٹی ہے قصیر کا معنی ہوتا بیٹا ناٹا الدین دین الاسلام اسلام الکفر کفر الجنت جنت النار دوزخ الکلام الکلام کا معنی کلام ہی ہوتا ہے بیٹا سی ان سب کو ہم اردو میں بھی ایسی بولتے ہیں خالق خالق کا معنی پیدا کرنے والا حق حق کا معنی سچ ثابت ٹھیک ہے حقیقت جس کو ہم اردو میں حقیقت بھی بولتے ہیں باطل جھوٹا باطل بے بنیاد ٹھیک ہے یسرن آسان یسرن کا معنی آسان ثوابن ثوابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا درست کیا ہوتا ہے درست غلط کے مقابلے میں غلط کا جیسے غلط بولتے ہیں نا اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے غلط کا اپوزٹ درست ہوتا ہے ہے نا تو ثوابن درست احدن احدن کا معنی ہوتا ہے بیٹا ایک کیا ہوتا ہے ایک اب دیکھو اسی انہی لفظوں سے جملہ بنا رہے ہیں جملہ اسمیہ وہاں پر مصند و مصند لے اور مبتدہ خبر کی ترقیبیں سب ہوں گی فرماتے ہیں اللہ احدن اللہ ایک ہے کیا ترقیب کریں گے اللہ مبتدہ احدن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے اللہ خالقن اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ مبتدہ خالقن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدہ میں کیوں بنا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھنا بیٹا کہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں مصند علیہ کو مبتدہ بنائیں گے اور مصند کو خبر بنائیں گے بس یہ بات اگر ذہن میں رہے گی تو آپ کسی بھی جملے کی آسانی سے ترقیب کر لیں گے ٹھیک ہے بس سب سے پہلے کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آئے پہلے یہ غور کر لینا کہ یہ جملہ فیلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر آپ کہیں سوچ لیجئے کہ مصند علیہ یہاں پر جو بھی ہوگا وہ مبتدہ ہوگا جو مصند ہوگا وہ خبر ہوگا ٹھیک ہے اگر جملہ فیلیہ ہے تو جملہ فیلیہ میں جو مصند ہوتا ہے وہ فیل کہلاتا ہے جو مصند علیہ ہوتا ہے وہ فائل یا نائبی فائل کہلاتا ہے بہت آسانی سے ترقیب آسان کر لیں گے انشاءاللہ الدین و یسر دین آسان ہے الاسلام حق اسلام حق ہے ثابت ہے الجنت حق جنت بھی حق ہے یعنی اس کا بھی وجود ہے النار حق جہنم حق ہے یعنی اس کا بھی وجود ہے الکفر باطل کفر باطل ہے بے بنیاد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا الکلام السواب بات کلام کا معنی کلام بھی ہوتا ہے بات بھی ہوتا ہے بات درست ہے تو سواب کا معنی درست ٹھیک الماء کا معنی پانی عین کی تشدید کے ساتھ پڑھنا بیٹا القعادت کا معنی ہوتا ہے چار پائی کیا ہوتا ہے چار پائی الخبز خبز کا معنی روٹی الخبز روٹی بریڈ المنشفو یہ اس میں فائل ہے بیٹا اس میں فائل کہنا ہوں سوری یہ ہے اس میں آلہ المنشف نشفا ینشفو نشفن کا معنی ہوتا پوچھنا اسی سے اس میں آلہ بنایا جاتا ہے جس سے کوئی چیز پوچھی جائے المنشف جس سے پوچھی جائے تاول جو ہوتی ہے نا تولیہ جسے ہم کہتے ہیں تو تولیہ کو منشف کہتے ہیں عربی زبان میں کیونکہ اس سے جسم بغیرہ ہاتھ مو پوچھ جاتے ہیں تو منشف کا معنی ہوتا ہے ویسے پوچھنے کی چیز جو چیز سے کچھ پوچھا جائے المنشفو تولیہ تاول الشمسیتو الشمسیتو کا معنی ہوتا ہے بیٹا دھوپ کو بچانے والی تو چھاتا جو ہوتا ہے نا دھوپ کو بچانے والا ہوتا ہے اس لیے الشمسیتو کا معنی عربی زبان میں چھاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے بائتن بائتن کا معنی ہوتا ہے بیٹا باسی ایک ہوتا تازی ایک ہوتا باسی ٹھیک ہے تو تازی کی جو زد ہے زد کو ہی اپوزٹ کہتے ہیں تو بائتن بائتن کا مانا کیا ہوگا بیٹا باسی حمیمن حمیمن کا مانا گرم کیا ہے حمیمن کا مانا گرم الارزو الارزو کا مانا چاول یاد رکھنا یہ سارے الفاظ کو اپنی کوپی میں لکھنا ایک سائیڈ میں دوسری سائیڈ میں ان کے معانی لکھنا اور معانی لکھ کر ان سارے الفاظ کو اور معانی کو یاد کرنا ہے بیٹا اگر ابھی سے آپ لوگ الفاظ اور معانی یاد کرتے چلے گئے نا تو دو تین سال میں آپ کو عربی آ سکتی ہے اور اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو آپ دس سال بھی پڑھ لیں گے تو عربی نہیں آئے گی اس لئے میری اس بات کو دھیان سے سننا الارزو الارزو کا مانا چاول ٹھیک ہے حسنن حسنن کا معنی اچھا اشیع اشیع کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں چیز ٹھیک ہے اسی سے بول دیتے ہیں ہم اپنے اردو زبان میں بولتے ہیں اشیع وہ ساری اشیع خریدیں وہ اشیع پلورل ہے اشیع کا تو شیعن کا معنی چیز اشیع اسی کا پلورل ہو گیا جمع ہو گیا اس کا معنی ہو گیا بہت ساری چیزیں طریجن طریجن کا معنی ہوتا ہے بیٹا تازہ جیسے ماں قبل میں آیا تھا نا بائتن باسی ایسی طریجن اسی کی اپوزٹ ہے اسی کی زد ہے یہ طریجن تازہ جیدتن جیدتن کو مطلب ہوتا ہے بیٹا عمدہ کیا ہوتا ہے جیدتن عمدہ اور جدیدن جدیدن کا معنی ہوتا ہے بیٹا نیا طویلن طویلن کا معنی لمبا یہ تو آپ نے بہت ساری جو پر پڑھا ہوگا الحصیرو الحصیرو کا معنی چٹائی کیا ہے الحصیر چٹائی باردن باردن کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ردی جن ردی جن کا معنی ہوتا ہے ردی بیکار معبدن معبدن باقی تشدید کے ساتھ معبدن اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا پختہ کیا ہوتا ہے پختہ ایک ہوتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا کچھی سڑک پختہ سڑک پکی پکی سڑک بولتے ہیں نا تو وہی پکی اور پختہ جو لفظ ہے اسی کو عربی میں معبدن کہتے ہیں اب دیکھو ان لفظوں کو کے معنی آپ کو یاد کرنا ہے اب انہی سے جملے بنا کر صاحبی کتاب دکھا رہے ہیں وہی جملہ اسمیہ خبریہ مبتع خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ کیسے الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے تو الماء مبتدہ ہے بیٹا مسندلہ ہے چونکہ باردن خبر ہے مبتع اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا المنشف طویل المنشف کا معنی بتایا تھا میں نے تولیہ تولیہ لمبا ہے الخبز طریجن روٹی تازہ ہے الشیع حسن چیز امدہ ہے حسن کا معنیہ اچھی چیز اچھی ہے الشمسیت جیدت چھاتا امدہ ہے جیدت کا معنیہ امدہ الارز جدید چاول نیا ہے بولتے ہیں نیا چاول ہے پرانا چاول ہے الارز جدید نیا چاول نیا ہے القعادت حسن چار پائی القعادت چار پائی چار پائی حسن اچھی ہے الخبز بائت روٹی باسی ہے بائتن کا معنیہ باسی القبز کا معنیہ روٹی الماء حمیم پانی گرم ہے حمیم کا معنیہ گرم الحصیر مبسوط مبسوط کا معنیہ ہوتا ہے بیٹا بچھی ہوئی کیا ہے مبسوط بچھی ہوئی الحصیر کا معنیہ چٹائی الحصیر مبسوط چٹائی بچھی ہوئی ہے المنشف جدید منشف کا معنیہ تولیہ جدید کا معنیہ نیا المنشف جدید تولیہ نیا ہے القعادت موضوعت قعادت اس کا معنیہ ہوتا ہے مبسوط چار پائی موضوعت موضوعت کا معنیہ ہوتا ہے بیٹا رکھی ہوئی کیا ہے موضوعت رکھی ہوئی القعادت موضوعت چار پائی رکھی ہوئی ہے الخبز ردج روٹی بیکار ہے الخبز ردج روٹی بیکار ہے ردی ہے خراب ہے الشارع معبد اشارع کا معنی ہوتا ہے بیٹا روڈ کیا ہوتا ہے روڈ سڑک اشارع معبد سڑک پختہ ہے اشارع ایک آخری جملے کی میں ترکیب اور کر دوں اشارع معبد سڑک پختہ ہے اشارع مسندلے ہیں جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ مسندلے کو مبتدہ کہتے ہیں اس لئے اشارع مبتدہ اور معبد یا مسند ہے اسے خبر کہیں گے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا یہ سارے جملوں کی ترکیبیں آپ خود سے کریں گے اب جتنا میں نے پڑھا دیا ہے اور نیچے جو اردو لکھی ہوئی ہے نا اس اردو کی آپ عربی ایسے ہی بنا کر بھیجیں گے یاد رکھنا دو باتیں ذہن میں رکھنا میری عربی بنانے کے بعد ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا کہ جو مسندلے ہوگا وہ پہلے لائیں گے آپ اور جو مسند ہوگا وہ بعد میں لائیں گے جیسے کہ عربی کے ابھی جملے جتنے پڑھے تھے سمم مصندلے جو مبتدہ ہے اس کو ہم پہلے لے کر آئیں جو خبر ہے اس کو ہم بات میں لے کر آئیں ایسی عربی بنانے میں بھی آپ پہلے مصندلے یعنی مبتدہ کو لے کر آئیں گے پھر اس کے بعد میں اس کی خبر لے کر آئیں گے دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے دھیان دینا میری اس بات پر دوسری بات آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جہاں پر مبتدہ مذکر ہو یعنی اس میں تا لگی ہوئی نہ ہو تو خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے اور جہاں پر مبتدہ مؤنس ہو یعنی اس میں تا لگی ہوئی ہو تو خبر بھی اس کی مونس لے کر آئیں گے جیسے ہم نے مثالوں پڑا اس میں کوئی تا نہیں ہے مذکر ہے اس میں تا تانیس نہیں ہے تا مدورہ وغیرہ نہیں ہے تاہ تانیس مونس کی تاہ نہیں ہے اس میں اس لئے الماؤ یہ مبتدہ یہ مذکر ہے تو بار دن میں بھی جو کو تانی لے کر آئے ہے نا الماؤ بار دن کہا بار دتن نہیں کہا اس کے برخلاف القعادتوں میں دیکھو القعادتوں میں تاہ آخر میں لگو ہی یہ تا جو ہے وہ تاہ تانیس کہلاتی ہے بیٹا اس کا مطلب القعادتوں لفظ جو ہے وہ مونس ہے تاہ تانیس لگو ہی ہے تو اب اس کی خبر بھی کیسے آئے گی تاہ کے ساتھ آئے گی لہذا موضوعتن جو کو تاہ کے ساتھ آئے خبر ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ مبتدہ اگر عربی زبان کا لفظ اگر کوئی مبتدہ بن رہا ہے اور وہ مونس ہے تو خبر اس کی مونس لے کر آئیں گے آپ اور اگر لفظ مذکر ہے اس میں تاہ نہیں ہے تو آپ اس کی خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے میں ایک لفظ ایک جملہ میں آپ کے بنا کر دکھا دے رہا ہوں اللہ معبود ہے کیا ترجمہ کریں گے اس کی عربی میں عربی ہم بنایں گے عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ معبود اللہ معبود ہے ہے نا چھتری خراب ہے خراب ہے تو خراب کی عربی کیا پڑی تھی ردیجن اور چھتری کی عربی کیا پڑی تھی الشمسیتوں تو اشمسیتوں میں دیکھو گوھر کرو تاہ آخر میں تاہ تانیس ہے لگی ہوئی جب اشمسیتوں میں تاہ تانیس لگی ہوئی ہے تو اس کی خبر میں کیا لے کر آئیں گے ردی جن تھا ردی جن میں تا لگا دیں گے ردی جتن آپ کہیں گے اشمسیتو ردی جتن چھاتا یا چھتری خراب ہے ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے آپ کو عربی بنانا ہے